بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ پاکستان پینل کورڈ کی اپلیکیشن کے حوالے سے ہے اپلیکیشن کا مطلب کیا ہے اپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر پاکستان پینل کورڈ کے مطابق مقدمہ چلایا جا سکتا ہے پاکستان میں کہاں مقدمہ چلایا جائے گا کیسے چلایا جائے گا یہ تو سی ار پی سی ڈیل کرے گا لیکن کن لوگوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے در حقیقت یہ کون ڈسکس کرے گا یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ٹاپک کے اندر کہ یہ جو پاکستان پینل کورڈ اس کو جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹر ٹیرٹوریل اپلیکیشن آف پاکستان پینل کورڈ کہ پاکستان پینل کورڈ کی ایکسٹر ٹیرٹوریل اپلیکیشن کیا ہے تو اپلیکیشن کو ہم ڈسکس کریں گے دو پہلے گو میں کتاب بعد میں کھولیں گے پہلے یہ چیز سمجھ لیں ایک تو اس کی اپلیکیشن ہے ٹیرٹوریل اور دوسری اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے ایکسٹر ٹیرٹوریل اور اس کو آسان ترین الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان پینل کورڈ کی اپلیکیشن ملک کے اندر یعنی کہ پاکستان کے اندر اور کیا یہ پاکستان سے باہر ہونے والے جرائم ان کا مقدمہ پاکستان پینل کورڈ کے مطابق چلایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ اپلائے کہاں کہاں پہ ہوتا ہے کن لوگوں پر اپلائے ہوتا ہے اور کن لوگوں کو اس سے ایمیونٹی ہے ایکسٹر ہے کن لوگوں پر یہ مقدمہ اس کے مطابق نہیں ہو سکتا تو یہ تو بہت سمپل ہے اگر ہم بات کریں ملک کے اندر پاکستان کے اندر تو جو بھی جرم جو بھی جرم سرزمین پاکستان پر یعنی کہ territory of پاکستان اس پہ ہوگا اور وہ چاہے جو بھی کرے گا جو بھی میں کون آگیا ہے چاہے وہ سیٹیزن آف پاکستان ہے یا وہ سیٹیزن آف پاکستان نہیں ہے شرط ہے کہ جب کوئی بھی جرم پاکستان کی سرزمین پر ہوگا اس کا مقدمہ پاکستان پینل کورڈ کے مطابق چلایا جا سکتا ہے چاہے وہ جرم کرنے والا پاکستان کا شہری ہے یا نہیں اس پہ کوئی سیٹیزن آتا ہے کہ جناب کیا جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں جن کو ڈپلمیٹک ایمیونیٹیز حاصل ہوتی ہیں کیا ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا بلکل چلایا جائے گا اگر وہ کوئی جرم کریں گے تو جرم کی صورت میں شرط یہ ہے کہ وہ جرم ان کی اس سفارت خانے کے اندر نہ ہوا ہو کیونکہ وہ پارٹ آف پاکستان کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر وہ ایک شخص جو یہ آپ کو پت ہوگا کہ جو کنسپٹ ہے کہ اگر یہ کسی ملک کا سفارت خانہ ہے تو یہ در حقیقت پارٹ آف دا پاکستان نہیں ہے یہ ہماری ٹیریٹری میں کاؤنٹ نہیں ہوگا انٹرنیشنلی اس پر اس ملک کا قانون لگے گا جس ملک کا یہ سفارت خانہ ہے لیکن یہی سفارت خانہ اگر اس سے باہر آئے اور پاکستان کی زرزمین پر کوئی بھی جرم کرے جیسے ریمن ڈیویس نے جرم کر دیا اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا جیسے کرنل جوزف نے جرم کیا اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا مقدمہ ہو سکتا ہے ریمن ڈیویس کے خلاف مقدمہ بھی ہوا تھا اس کو سزا بھی ہوئی تھی دیت کی صورت میں وہ شخص یہاں سے اماؤنٹ دے کر گیا تھا بٹ ٹرائل اس لیے چلا تھا کہ چاہے وہ ڈپلومیٹک امیونٹی تھی یا نہیں تھی جو جرم ہوا تھا وہ پاکستان کی تیریٹری پر ہوا تھا تو بڑا سمپل سا رول ہے چاہے کوئی شخص پاکستان کا شہری ہے یا نہیں ہے چاہے اس کو ڈپلومیٹک اگر ڈپلومیٹک امیونٹیز ہیں تو وہ سرٹن پرائیویٹ ایکٹ سے ہیں یا ویدندہ سفارت خانہ جو ان کا جو بھی آپ کا کیا کہتے ہیں ہائی کمیشن ہے یہ امبیسی ہے اس حق تک تو ہے اس سے باہر اگر وہ آ کر جرم کریں گے تو کوئی امیونٹی ان کو حاصل نہیں ہے تو اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے اگر کوئی جرم پاکستان کی سرزمین پر ہوگا تو وہ جو بھی کرے گا اس کا مقدمہ پاکستان پینل کورٹ کے مطابق چلایا جا سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک پوائنٹ ہوگیا تیریٹوریل جورسڈکشن کا دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرا تیریٹوریل آپ سب لوگوں نے پچھلے سال ایک واقعہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ جب کچھ لوگوں پر فیصلہ باد کے اندر ایف ای آر درج ہوتی ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جو کسی ایک شخص کے اوپر ہوتنگ کی تو انفیکٹ وہ ایک مذہبی پلیس تھی تو اس کی بے حرمتی ہوئی تو اس کے حوالے سے مقدمہ درج ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو ہوئے تھے مقدمہ اب جرم تو کہاں پہ ہوا سعودی عربیہ میں پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان سے باہر اگر کوئی جرم ہو تو اس کا مقدمہ پاکستان پینل کورٹ کے مطابق پاکستان میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہمارا جو جواب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک بات کلیر کر لیں کہ جو سٹیزن آف پاکستان ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جرم کریں گے تو ایکسٹرا ٹیرٹوریل اپلیکیشن کی صورت میں پاکستان پینل کورٹ ان پر اپلیکیبل ہوگا ان کو سزا دی جا سکتی ہے لیکن پھر ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ مقدمہ تو بڑی جلدی ہائی کورٹ نے ان کو خارج کر دیا تھا ایسا کیوں ہوا تھا انفیکٹ سیکشن ایٹی ایٹ کوڈ آف کریمنل پروسیجر وہاں پہ فالو نہیں کیا گیا تھا ون ایٹی ایٹ سوری وہ کیا تھا وہ کیوں فالو نہیں ہوا اس میں ایسا کیا تھا کیا ہونا چاہیے تھا بڑی سادہ سی بات ہے پاکستان پینل کورٹ اس پر اپلیکیبل ہے اس نے تو کسہ کلوز کر دیا بٹ آن دا ادھر سائیڈ جو پروسیجر ہے اگر کوئی ملک سے باہر جرم ہوگا تو وہ کون ڈیفائن کرتا ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر اور وہ کہتا ہے جی کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ چلانا ہے تو وہ اس طرح چلے گا کہ اگر آپ کو فورن آفس یا ان کا جو ڈیپلومیٹک ایجنٹ ہے جس ملک میں جرم ہوا ہے وہ آپ کو کہے یہ فیڈل گورنمنٹ کا اپروول ہوگا تو مقدمہ چلے گا ویسے مقدمہ نہیں چلے گا تو وہ پھر پروسیجرل اس میں ایشو ہے کہ وہ پروسیجرل بار کلیر کریں گے تو مقدمہ ہوگا بٹ پاکستان پینل کورٹ ویری میچ کلیر کہ اگر کوئی پاکستان کا شہری دنیا کے جس بھی کونے میں کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کے اوپر پاکستان پینل کورٹ کے مطابق مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہاں چلایا جائے گا سیئر پی سی نے بتایا اینی ویر ان پاکستان پاکستان میں کسی بھی جگہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے دوسری اس نے کہا کہ آل دو اپرسن is not a citizen of پاکستان وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے but he is in services of پاکستان آقب کیا ایسا نہیں ہم نے آئے تک سنا کہ پاکستان کا سرکاری ملازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو یا کیا کوئی ایسا شخص who is not a citizen of پاکستان کیا اس کے خلاف ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا مقدمہ پاکستان کے حوالے سے پی پی سی پیپلی کیبل ہو یا کوئی پاکستان میں سرکاری ملازمت وہ حاصل کر سکتا ہے جی محاصل کر سکتا ہے کوئی دیکھیں جب آپ ہائر پروڈجیکٹس میں چلے جاتے ہیں آپ کے بڑے بڑے ہاؤسپیٹل آپ کے بڑے بڑے ایڈکیشنل انسٹیوٹس وہ اپنی جابز کے لیے باہر سے ایکسپرٹ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں بقیادہ طریقے سے ان کو پوائنٹ کیا جاتا ہے تو سمٹائمز ہوتا ہے اگر کوئی شخص although he is not the citizen of پاکستان but he is in the services of پاکستان اب اس میں وہ پروپوزیشن کیا بنائے گا that Mr. Alex Mr. Alex is a citizen of UK he committed an offense in USA ایک درمیان میں اس نے لکھو گا Mr. Alex being in the services of پاکستان who is citizen of UK has committed an offense in USA کیا پاکستان پینل کورٹ کے مطابق اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا یہ نہیں چلایا جائے گا تو جب اس میں آیا that Mr. Alex being in the services of پاکستان so whoever either he is resident of پاکستان or not he is citizen of پاکستان or not but he is in the services of پاکستان تو مقدمہ اس پر چلایا جا سکتا ہے and thirdly کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ship کے اوپر یا ائر کرافٹ کے اوپر جرم جرم کرے which is registered in پاکستان اب ہوا کیا جناب اس میں ہوا یہ کہ ایک شخص یہ Mr. Alex who is not in the services of پاکستان یہ پاکستان کی سرویس میں بھی نہیں ہے شہری کہاں کہاں یوکے کہاں جاں کہاں رہا ہے یو ایسے بٹ جاں کس چیز پر رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ایک تیارے پہ اور جہاز کے اندر جرم کر دیتا ہے تو مقدمہ کہاں پر چلایا جا سکتا پاکستان میں چلایا جا سکتا ہے کیوں چلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تین پوائنٹس ہیں which clearly define the extra territorial application of پاکستان penal code where پاکستان کچھ sections کو آپ ایک بر دیکھیں پہلا تو پریامبل ہے کہ provide a general penal code for پاکستان it is enacted as follow ایک general penal code ایک general law ہے اس نے خود بتایا اس کا نام ہوگا پاکستان penal code and shall take effect throughout the پاکستان ہوگا punishment of offenses committed within پاکستان جو میں نے آپ territorial application بتائی in fact it is section 2 offenses جو کہاں کمی 2 ہے committed in پاکستان اور اس میں اس نے جو لفظ use کرنا ہے committed in پاکستان کے والے سے اس نے کہا نا whoever یہ نہیں کہ جناب وہ شہری ہے یہ نہیں ہے whoever کیا کہا every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise far every act or omission contrary to the provision there of which he shall be guilty within پاکستان every person یہ نہیں کہا کہ citizen ہے نہیں ہے resident ہے نہیں ہے جو بھی کوئی شخص پاکستان کی سرزمین پر جرم کرے گا اس پر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جا سکتا ہے and punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within پاکستان any person liable by any پاکستان law to be tried for an offense committed beyond پاکستان shall be dealt with the provision of this code for any act committed beyond پاکستان in the same manner as if such act had been committed within پاکستان لیکن ابھی اس نے یہ بات یہاں پر کلیر نہیں کہ اس نے اتنا صرف بتایا کہ اگر کوئی جرم ملک سے باہر ہوا ہے اور اس کا مقدمہ اگر پاکستان میں چل سکتا ہے تو ہمیں کون سا سیکشن بتائے گا سیکشن چار لیکن سیکشن تین نے کیا بتایا اس نے کہا جرم چاہے ملک کدھر ہو اندر اور جرم چاہے ملک کہا ہو باہر دونوں کا پروسیجر کیا ہوگا دونوں کی سزا کیا ہوگی وہ ہوگی سیکشن تین نے کیا کہا پروسیجر اور سزا سیم ہوگی دو پرویزن کا شہری ہے اور جو پاکستان کی سرویسز میں ہے اینی پرسن آن اینی شیپ آر ایر کرافٹ ریجسٹر ان پاکستان ریر ایور 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 شیپ چاہے دبائی میں تھا چاہے امریکہ میں تھا پاکستان میں ریجسٹر اور اس کے اندر اگر جرم ہوا ہے تو اس کا مقدمہ کس کے مطابق چلائے جائے گا پاکستان پینل کیسے چلائے جائے گا جیسے عام مقدمہ چلائے جاتا ہے ویسے ہی یہ فرق کیا ہے وہ پروسیجرل ایک بار ہے کہ پہلے پرمیشن آف دی فیڈلو گورنمنٹ آر ڈیپلومیٹک ایجنٹ پولٹیکل ایجنٹ کا لفظ وہاں پہ ہے ہر وہ چیز جرم ہے جو پی پی سی نے بتائی ہے اگر وہ ملک سے باہر بھی کوئی کرے گا تو وہاں کے مطابق اس کو جرم تصور کرتے پاکستان مقدمہ چلائے جا سکتا ہے یہ اس کی بڑی مشہور پرانے سیونٹیز ایٹیز کے پیپر تھے اس میں یہ کئی بار ریپیٹ ہوئی پھر اس کو کچھ پیپر میں انہوں نے دینا شروع کر دی اس کو کیا کر دیا ویسے چھوڑ دی ایتر ویسے کافی مشہور اس کی یہ تھی کہ جو آپ کا پاکستانی سبجیکٹ کمیٹڈ ای مرڈر 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 اور اس کے بعد سرٹن لاس نوٹ بی ایفیکٹ بی سولجر سیلر اور ایرمین ان سرویس آف سٹیٹ آر آف ای سپیشل اور لوکل لا اب کیونکہ سیکشن ون نے ایک چھوٹی سی بات خود ہی بتا دی اس نے کہ جناب یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے جنرل لا اور جنرل لا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس سپر سیڈڈ بائی جنرل لا اس کو افیکٹ نہیں کرے گا اور پاکستان آرمی نیوی یعنی پاکستان میلٹری کے جو رولز ہیں جن کے تحت وہ میوٹنی کی سزا دیتے ہیں یا کچھ اور ایسا کرتے ہیں وہ اب اس کو اگر ہم پڑھیں اس سیکشن کو دوبارہ غور سے پڑھیں نو مئی کے تقدس کو حوالے سے میلٹری کا جو ٹرائل کرنا ہے وہ درست ہے یا غلط ڈسکشن چلی میڈیا پر بھی آئیں درست ہے یا غلط اب یہ سیکشن بتائے گا کہ یہ درست ہے یا غلط اب دوبارہ اس سنس میں وضو ہے آپ لوگوں کا تو پھر آپ لوگ نو مئی کا ذکر نہیں کریں کہ آپ ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں آپ لوگ نے نہیں کر نا نہیں اس دنیو ایکت اس دنیو تیر بھی اس دنیو تیر وای بھی تیر دنیو ایکت ایکت قراری پنیشن میٹنی اور دیو آفیسر سوالجر سیلر آر 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 اس نے کھا میٹنی آر آر میوٹنی کہتے ہیں بغاوت کو اور ڈیزرشن کہتے ہیں آرمی سے بھاگ جانے کو بغیر چھٹی کے اس کو کیا کہا جاتا ہے ڈیزرشن تو ملٹری اپنی ڈیزرشن کے اوپر جب وہ نائنٹی ڈیز سے بیونٹ ہو جائے تو کوٹ مارسل کرتی ہے عام طور پر اور اگر وہ لیس نائنٹی ڈیز ہو تو پھر وہ سمپلی پنش کر کے جو بھی ان کی سزا ہوتی ہے اس کا رینک کم کر دینا یا اس کو امپریزنمنٹ میں ڈال دینا یا اس کے تنخواہ کے حوالے سے کوئی آرڈر پاس کر دینا تو یہ بیسے کے لیے وہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں تو وہ کہہ رہے کہ جو میوٹنی ہے اور ڈیزرشن دیکھیں ڈیزرشن کا جو افنس ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تو only applicable on the person in the services of the armed forces ہے بچھو میوٹنی کی بات ہے کس کی بات ہے؟ میوٹنی اگر تو سیکشن پانچ یہ کہتا ہے کہ جی میوٹنی اف کمیٹڈ بائی دا آرمی نیوی ائر فورس پرسنیل تو پھر تو یہ عام بندے کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں چلے گا اور اگر اس نے میوٹنی ان جنرل بات کی ہے تو کسی ملٹری انسٹالیشن پر اٹیک کرنا اس بیسیکلی یا میوٹنی بغاوت ہی ہے ملک کے خلاف تو اس صورت میں مقدمہ چل سکتا ہے اب یہ اگر اس کو دوبارہ پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ nothing in this act is intended to repeal very suspend or affect any of the provisions of any act for punishing mutiny act punishing mutiny and desertion of اب جب ہے mutiny اور یہ اب یہاں پہ اگر کبھی اللہ بھی پارٹ 3 کی بات کریں کس کی بات کریں پارٹ 3 ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا interpretation of statute اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ میں بھی پڑھاتا رہوں کافی عرصہ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ it's a pure theoretical subject only a teacher can teach this جو جس کا دماغ زیادہ خراب ہوگا وہ پڑھا سکتا ہے کیونکہ جی وہ jurisprudence کے ساتھ related ہے تو اس کو practical field کا بندہ نہیں پڑھائے گا تب ہی کسی کو نہ اس کی سمجھ آتی تھی اور نہ ہی آپ اس کو اس قابل سمجھتے تھے کہ اس کو زندگی میں apply کیا جائے وہاں بھی بڑے rules تھے کبھی آپ نے پڑھو گا redundant singular singular اس قسم کے کچھ rules بڑے عجیب عجیب نہ ہنجار قسم کے الفاظ وہ کہیں پہ applicable بھی ہوتے تھے اس پہ کچھ ہم ایسا پڑھتے تھے کہ اگر جی دو nouns ہوں اور اس کے بعد ایک class ہو تو وہ کیا دونوں پہ apply cable ہوگی یا کس پہ apply cable ہوگی بعد والوں پر اس حد تک interpretation کے rules بتاتا ہے اب ہم اس rule پہ اس کو interpretation اگر کریں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ mutiny and desertion mutiny and desertion تو یہ single ایک آپ کا noun بنے گا انڈ کے ساتھ کے دونوں ایک ہی ہیں یعنی کہ mutiny ہو اور desertion ہو of officer soldier تو پاکستان penal code اس mutiny پر applicable نہیں ہوگا which was committed by the officials of the military اگر military personal تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عام بندہ mutiny کرتا ہے بغاوت کرتا ہے ویسے تو mutiny جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی بغاوت فوج کے اندر بغاوت ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں کسی ایون اگر کوئی شخص فوج میں کھانا کھانے سے انکار کر کے بیٹھ جائے سامنے اور سب کو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا it's also called a mutiny کہ آپ سب کو کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر کوئی فوج کے اندر جرم ہوگا کوئی فوجی کرے گا تو پی پی سی وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوگی ویسے جنرل پی پی سی باقی تمام جرائم پر اپلیکیبل ہے اب اگر اس سوال کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے اپلیکیشن کو اور سیکشن فائیو کا ذکر ہی نہ کریں اور کہیں کہ سوال کمپلیٹ ہوا تو کمپلیٹ نہیں ہوا سوال کمپلیٹ تب ہوگا کہ جب آپ کہیں گے یہاں اپلیکیبل ہے یہاں اپلیکیبل ہے لیکن اگر کوئی پرسن فرام دا آمڈ فورسز جرم کرے گا میوٹنی کا اور ڈیزرشن کا تو پاکستان پینل کورڈ اس پر اپلیکیبل نہیں ہے تو تیسری ہیڈنگ بنے گی کہ ویئر پاکستان پینل کورڈ اس نوٹ اپلیکیبل کہاں اپلیکیبل نہیں ہے جراب جہاں کوئی سپیشل اینڈ لوکل لاؤ آ جائے اب آپ سب لوگوں کو مثال دیں گے جناب حسام بٹ صاحب بیٹوں کی سپیشل اور لوکل لاؤ کی مثال تو دے دیں سب لوگوں نے جب میں نے کہا تو آپ لوگوں نے بڑھا ایک اچھا رسپونس دیا کہ جی وہ پی پی سی اس جنرل لاؤ تو یہ ہمیشہ سپر سیڈ کرے گا لوکل اینڈ سپیشل لاؤ کوئی ایک ایسی لوکل اینڈ سپیشل ہے اس کو سپر سیڈ کرے گا کوئی مثال تو تو مثلا کون سا لوکل سپیشل لاؤ ہے کہ جہاں پہ وہ لگے گا تو پی پی سی نہیں لگے گی کوئی مثال دے دیں کیا فیملی میں کریمنل کو ملا کیوں رہے ہیں انف تو انٹی نارکوٹک فورس ہے وہ تو کوئی ایکٹی کوئی نہیں ہے وہ تو نارکوٹک فورس ہے اگر آپ ایکٹ کی بات کریں تو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایک نائٹی نائٹی سیون سی این ایس اے ہیں انف تو ادھارہ ہے جو اس کے تحت سارے کام کرتے ہیں تو ٹھیک جو لوگ یہ بتانے کہ انٹی ٹیرریزم آ گیا کنٹرول آف نارکوٹکس آ گیا اس کے علاوہ جووینائل تو بیٹا بسیکلی پروسیجرل ہے جووینائل جو ہے وہ سپیشل ہے but that's a special پروسیجرل law that overrides the code of criminal procedure but on the other side جیسے سیون ایٹی ہے تو پی پی سی کا تین سو دو نہیں لگے کہ کیا لگ جائے گا سیون ایٹی ہے اگر وہ دہشتگردی کے اندر فال کرتا ہے تو وہ لگ جائے گا تو جہاں جہاں پر کوئی سپیشل and local law enforce ہو چکا ہے اگر contradiction آیا قتل ہو گیا قتل کیا پاکستان penal code کے مطابق offense ہے یا نہیں ہے ہے چوری کی بات کر لیں چوری ہو گئی کیا پاکستان penal code کے مطابق offense ہے چوری حدود کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے ہے اسی طرح قتل کیا ایٹی اے میں بھی ہے یا نہیں ہے ہے اور پی بی سی میں بھی ہے یا نہیں ہے تو question وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب same offense دو different قانون کے اندر آتا ہو تو وہاں پہ پاکستان penal code applicable ہوگا یا نہیں ہوگا تو جواب ہے کہ اگر وہ جو different law ہے is local or special تو پھر وہ applicable ہوگا پاکستان penal code applicable نہیں ہوگا تو application of پاکستان penal code کتنے حصوں میں describe کی ہم نے تین کہ اگر offense commit ہوں گے within the territorial limits of پاکستان every person جو پاکستان کا شہری ہے یا نہیں ہے if he commits any offense on the territory on the soil of پاکستان اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے second ہم نے کہا that the extra territorial application of پاکستان penal code کہ اگر کوئی شخص جو کہ citizen of پاکستان ہے in the services of پاکستان ہے یہ پاکستان میں registered کسی ship یا ائرکرافٹ پر دنیا میں کہیں پر بھی جرم کرے گا اس کا مقدمہ پاکستان penal code کے مطابق چلایا جا سکتا ہے اور تیسری بات ہم نے پڑھی کہ کہاں پر پاکستان penal code applicable نہیں ہوگا تو mutining and desertion committed by the armed persons جو armed forces کی پرسنیل ہیں ان سے یا اگر کوئی جرم جو کہ special اور local law کی jurisdiction میں آتا ہوگا تو وہ بھی offense نہیں ہوگا وہ اس کے مطابق try نہیں کیا جائے گا اس special law کے مطابق try کیا جائے گا یہاں تک کوئی سوال تو جلدی سے پوچھنے ہم آگے چلتے ہیں جی